شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامیس عبدالستار یہ میرے ایک میل سبسکائبر ہیں آج ہم ان کا پام ریڈ کریں گے یہ انگوٹے کا فرس پور ہے تو اچھی لیندھ میں ہے یہ ویل پاور کا بتاتا ہے کہ یہ کسی بھی کام کا ارادہ کریں گے تو ہنڈر پرسنٹ اپنے کام کو مکمل کریں گے اپنے کام کو دورا نہیں چھوڑے گی اور یہ سیکنڈ پور ہے فرس پور اور سیکنڈ پور اچھی لیندھ میں ہے دونوں ایکوال ہیں برابر ہیں تو یہ سیکنڈ پور ہوتا ہے پلیننگ کا سوج بوجھ کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی زبردست پلیننگ کریں گے اور کوئی بھی کام کریں گے بڑے اچھے طریقے سے اس کام کے اچھے پیلوں پر گور کریں گے بڑے پیلوں پر گور کریں گے اور جب ان کو سو فیصہ یقین ہو جائے گا کہ یہ اپنا کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر یہ اپنے کام پر ڈٹ جائیں گے سخت محنت کریں گے اور اپنی محنت کی وجہ سے اپنی زبردست دماغی صلاحیتوں کی وجہ سے یہ اپنے کام میں کامیابی حاصل کریں گے اب اگر آپ دیکھیں تو ان کے ہاتھ میں جو بڑائی ہے وہ شروع میں بہترین ہیں اور اینڈ پہ جاکے یہ سنگل آئین ہو جاتی ہے اس طریقے سے یاد رکھیں جہاں اگر بڑائی شروع میں یہ آئین ہو تو انسان کا شروع کا ٹائم بہت زیادہ سٹرگل کا ہوتا ہے لیکن اگر یہ درمیان میں بڑائی باندری ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچیس سال کی عمر کے بعد اس بندے کے حالات بہتر ہو جائیں گے اور پھر آگے اگر سنگل آئین شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے پھر سٹرگل آئے گی تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو ان کا جو بچپن ہے وہ شکر الحمدللہ بڑا بہتری نظر آ رہے ہیں اور دقیقے پچاس ساٹھ سال کی عمر تک یہ بہت اچھے حالات ہوں گے یعنی کہ ان کو اپنے رشتوں کی سپورٹ ملے گی قسمت ان کا بہت زیادہ ساتھ دے گی لیکن جیسے ہی یہ ففٹی کو کراس کریں گے سکسٹی کے قریب پہنچیں گے تو پھر تھوڑی تھوڑی ان کی زندگی میں سٹرگل آنا شروع ہو جائے گی اور تھوڑی تھوڑے پرابلم آنا شروع ہو جائیں گے اور یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے یہ تو جناب ان کا ہو گیا تھم اب میں یہ ان کا لیفٹ ہینڈ ہے تو لیفٹ ہینڈ پہ بھی آپ دیکھیں گے تو فرس جو پور ہے یہ بھی اچھی لیند میں ہے سیکنڈ بھی اچھی لیند میں ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو بدہ ہی تھوڑی سی ڈسٹرب ہے جب بدہ ہی آپ کی تھوڑی سی ڈسٹرب ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ غلط سین آپ کرتے ہیں کچھ غلط فیصلے کرتے ہیں اور ان غلط فیصلوں کی وجہ سے آپ کی زندگی میں پرابلم آنا شروع ہو جاتے ہیں غلط بندے پہ اعتبار کر لیا اور اس وجہ سے انسان کو بعض دفعہ دوخہ ملتے ہیں یا انسان غصے میں آکے فیصلے کرتے ہیں یا جذبات میں آکے فیصلے کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں پرابلم آنا شروع ہو جاتے ہیں اب جناب ان کا ہم لیفٹ ہینڈ دیکھتے ہیں لیفٹ ہینڈ میں ہمیں کیا کوئی سیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ لیفٹ ہینڈ ان کا بڑا بہترین ہے جب آپ کا ہاتھ اس طریقے سے ہو تو ان کے سکوئر آپ کا ہاتھ ہو اور چوڑا ہاتھ ہو بڑا ہاتھ ہو تو یہ روپے پیسے کے حوالے سے اس کو بڑا اچھا مانا گیا ہے ایسے لوگ اپنی منس سے اپنی قابلیت سے زندگی میں ترقی کرتے ہیں لیکن کبھی کہیں نہ کہیں جب ہاتھ آپ کا یہاں سے چوڑا ہو وہ ادھر سے جا کے یہ پتلہ ہو رہا ہو تو کہیں نہ کہیں آپ جذباتی ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ جلدبازی میں ڈسین لیتے ہیں تو یہ چیز آپ کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس لحاظ سے ان کو اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے اپنے دل کو کنٹرول میں رکھیں دل اور دماغ کو قابل میں رکھیں اور زندگی کے فیصلے سوئی سمن کے کریں اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو لائف لائن اور برین لائن آپس میں جڑی ہوئی ہے جو ان کے سینسٹیو ہونے کا بتا رہی ہے کہ یہ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں بہت زیادہ حساس ہیں کوئی بھی ٹینشن آ جائے ان کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے اور ارلی ایج میں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت سٹرگل تھوڑی بہت مشکلات انہوں نے ضرور دیکھیئے اس کے علاوہ اگر آپ جوپیٹر پہ دیکھیں تو جوپیٹر پہ یہ ایک کروس سائن بن رہے تو اگر اس طریقے سے کروس کا سائن بنے تو یہ آپ کو روپے پیسے کے حوالے سے نالج کی حوالے سے یہ کروس آپ کو بینیفیٹ دیتا ہے جب یہ کروس ہوگا تو آپ کو محبت کے معاملے میں بھی کامیابی ملے گی آپ کو روپے پیسے کے حوالے سے بھی نالج کے حوالے سے بھی یہ ان کے اس کو بہت اچھا مانا گیا ہے اب اگر جوپیٹر پہ آپ کو کوئی کھڑی لائن اس طریقے سے ملتی ہے چاہیے برین لائن سے ایسے ملے تو یہ بھی آپ کو زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام ملتا ہے یہ لائن باز دفعہ بلکل ایسے اس طریقے سے تو یہ آپ کو فائدہ دیتی ہے ان کے گورنمنٹ جاب آپ کی ہو جائے گی جب بھی آپ جاب کی تلاش کریں گے آپ کی اچھی جاب ہو جائے گی اور آپ زندگی میں اگر کوئی بڑا مرتبہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کے پاس یہ جوپیٹر پہ ایک یا دو لائنیں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی زندگی میں بڑا مرتبہ مقام ضرور عطا فرمائے گا اب اگر آپ گور کریں گے تو یہاں پہ ان کی جو لائف لائنیں بلکل سیدھی اس کا رخمون کی طرف ہے جب لائف لائن بلکل سیدھی ہو تو یہ انسان کے جلدبازی میں فیصلے کرنا یہ اس چیز کا بتاتی ہے انسان جلدی غصے میں آ جاتے ہیں جذباتی ہوتے ہیں اور جلدبازی میں فیصلے کرتے ہیں اور جلدبازی کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ اکثر انسان اس میں اپنا نقصان کر لیتے ہیں جبکہ یہ زندگی کی نینسیدھی مون کی طرف جاری ہے اس کا رخمون کی طرف ہے تو یہ ان کو فورن ٹریول کروائے گی بلکہ فورن سیٹلمنٹ ہو جائے گی ان کی تو بالکل اس وقت یہ یورپ میں ہیں ان کے سمندر پا رہی ہیں اور وہاں پہ ماشاءاللہ یہ سیٹلمنٹ ان کی ہو چکی ہے اور باقی یہ دیکھیں آپ ان کا جو برین ہے تو ہاں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے جب آپ کی زندگی کی لائن ایسے سیدھی مون پہ چلی جائے نا یہ مون کا ایریہ ہوتا ہے اور زندگی کی لائن سیدھی مون پہ چلی جائے تو یہ آپ کوئی فورن سیٹلمنٹ کروا دیتی ہے بھلے مون پر کوئی اور سائن ہو یا نہ ہو آپ دیکھیں تو یہاں پر ہمیں مون پہ کوئی اور سفر کی گیری لائنیں ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن اس وقت یہ یورپ میں سیٹل ہیں سمندر پار جا چکے ہیں ٹریولنگ ان کی لمبی ہو چکی ہے لیکن بظاہر مون مون پہ ہمیں سفر کی لائنیں نظر نہیں آ رہی اور ان کو سفر کس نے کروائے ان کو سفر ان کی یہ جو لائف لائن ہے اسی نے کروا دیئے یہ جب مون پہ آ گئی تو اس نے سفر کروا دیا ان کو ٹھیک ہے یہ چیز بھی آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لینی ہے اب اگر آپ ان کے وینس مون کو دیکھیں یہ ان کا وینس کا ایری ہے تو وینس پہ یہ جو کھڑی لائنیں ہوتی ہیں یہ کامیابی کی ہوتی ہیں اسائشوں کی لائنیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو روپیا پیسہ دولت دیتے ہیں اور یہاں پر اگر لائنیں موجود ہوں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد بھی ضرور ملتی ہے اور بعض دفعہ بالکل جتنے آپ کے بچے ہوتے ہیں اتنے ہی آپ کے اس وینس مون پہ یہ کھڑی لائنیں ہوتی ہیں یہ آپ کا مریخ مصبت ہے مریخ مصبت تھوڑا سا مجھے دبا ہوا لگ رہے لیکن چونکہ اس پر ہلکی لائنیں ہیں تو یہ کسی وقت تھوڑی سی ٹینشن لینا شروع کر دیتے ہیں زیادہ ان کے ٹینشن پرشانی کو مائنڈ ان کے تھوڑا سا یہ ڈسٹرب ہوتی ہیں لیکن شکر الحمدللہ کہ یہ پھر جلدی اس چیز کو ریکاور کر لیتے ہیں پرابلم اس وقت بنتی ہیں جب دماغ کی لکیر سے شاخیں ادھر گیریں یا ہارٹ لائن سے شاخیں اس طرف نیچے کی طرف گیریں تب صورتیال زیادہ خراب ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ یہاں پہ وہ والی صورتیال نظر نہیں آ رہی یہاں پہ مریخ مصبت پہ ہمیں لائنیں تو ایسے نظر آ رہی ہیں لیکن کوئی زیادہ پرشانی والی بات نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ زندگی کی لکیر اور یہ غورڈین انجل لائن ہے دیکھیں یہ غورڈین انجل لائن زندگی کی حفاظت کرنے والی لائن ہوتی ہے اور یہی سے ہم اسی لائن کو ہم جو ایک پارٹنر کی لائن ہوتی ہے اس کو بھی ہم یہی سے دیکھتے ہیں تو زندگی کی ان کی حفاظت ہوتی رہ گی جب کبھی کوئی بیماری آئے گی کوئی بھی ان کی زندگی کو خطرہ ہوگا تو یہ گورڈین اینجلائن ان کی زندگی کی حفاظت کرے گی اب اگر آپ ان کی برین لائن کو دیکھیں برین لائن کو آپ دیکھیں یہاں پہ جزیرہ بنا یہاں پہ جزیرہ بنا یہ جزیرے بن رہے ہیں اکثر میں جزیرے بتاتا ہوں تو یہ جزیرے ہوتے ہیں یہ سمجھ لیں آپ لائن کا پھڑ یا لائن اس طریقے سے بنیں کہ جیسے رسی نہیں ہوتی آپس میں وہ بال بال والی جو رسی ہوتی ہے جو مختلف ریشوں سے مل کے بنتی ہے تو یہ اس طریقے سے بلکل ایسے پتہ لگتا ہے جیسے دو رسی ہیں اور ان کو آپس میں بال دیئے گی ہیں تو یہ اس طریقے سے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جزیرے بان رہے ہیں تو جب برین پہ اس طریقے سے آپ کے جزیرے بنیں تو اس وقت انسان جب یہ ٹائم چل رہا ہوگا یہ دقریبا کہلیں کہ بیس سے پچیس بیس سے لے کے پینتیس تک تو یہاں پہ دیکھیں ان کو سٹریس بہت رہا ہے بہت زیادہ سٹریس یہ جو جزیرے ہوتے ہیں یا تو شدید سر میں درد ہوتا ہے سر پہ چوڑ لگنا شدید ذینی ڈپریشن کا شکار ہونا زندگی میں بہت زیادہ مشکلات کھانا یا برین پہ بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے ایسے بندے کے ایسا انسان بہت زیادہ ٹینچل لیتا ہے اور برین پہ پریشر ہوتا ہے سارا تو یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے تو تھرڈی فائف کے بعد یہ اس پریشر سے باہر نکلیں گے اور تھرڈی فائف کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو لائف آگئے تھرڈی فائف کے بعد وہ برین لائن بڑی بہترین ہو جاتی ہے اسی طرح یہاں پہ میں کہہ رہا تھا کہ زندگی میں سٹرگل پرابلم ڈپریشن شروع میں انہوں نے دیکھا ہے لیکن یہاں پہ یہ کچھ نہ کچھ جو قسمت کی رہی ہے یہ بھی تھوڑی تھوڑی یہاں پہ ڈسٹرب ہے تو شروع میں یہ سٹرگل کا بتا رہی ہے کہ سٹرگل انہوں نے کی ہے اور اس کے بعد قریباً کہہ لے کہ بیس پچیس پہ جا کے یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں سے پھر قسمت کی لائن بڑے اچھے طریقے سے چلی ہے پینتیس چیلیس پہ جا کے یہاں ان کی زندگی میں کوئی چینج آئے گا یہاں پہ یہ کوئی چینج لیں گے اور یہاں پہ انہوں نے چینج لی ہے اور چینج یہ دیکھیں یہاں سے یہ برین لائن جو ہے جو درمیان میں یہ جا رہی ہے یہاں پہ یہ لکلائن یہاں پہ پہنچی ہے یہاں سے تھوڑا پیچھے ہو کے پھر یہ یہاں سے اس نے سٹارٹ لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چالیس کے قریب ان کی زندگی میں لازمی طور پر یہ کوئی چینج لیں گے اور اس چینج کے بعد آگے پھر ان کی زندگی بہت زبردست ہو جائے گی اچھی ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے ہاتھ میں ہمیں خطے بزنس بھی نظر آتا ہے یہ دیکھیں ایسے تو یہ ایک منی ٹرائنگل بھی ان کا بان رہے جب آپ کے ہاتھ میں یہ خطے بزنس ہو منی ٹرائنگل ہو تو ہنڈر پرسنٹ آپ بزنس کرتے ہیں اور بزنس کی طرف آپ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دیتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو دل کی لائن ہے جو ہارڈ لائن ہے یہ بھی تھوڑی سی مجھے ویک لگ رہی ہے یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے جب یہ ہارڈ کی لائن ویک ہوتی ہے ایک تو انسان انسان کے دل کے اندر بے چینی ہوتی ہے نمبر دو انسان کا موڈ وہ بہت زیادہ سونگ ہوتا ہے بدلتا رہتا ہے جلدی غصہ آجانا جلدی اداس ہو جانا جلدی پل میں تولہ پل میں مشا وہ والا حساب ہوتا ہے انسان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ یار میرے دل کو کیا ہو رہا ہے میں کیوں پریشان ہوں میں کیوں اداس ہوں میں کیوں ڈپریشن میں ہوں یہ چیزیں انسان کے ساتھ چلتی ہیں اور موڈ انسان کا بدلتا رہتا ہے کبھی انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کبھی بہت زیادہ تنہائی محسوس کرنا شروع کر دے گا کبھی جلدی غصے میں آنا شروع ہو جائے گا یہ چیزیں ان کے ساتھ ہو سکتی ہیں اور سپیشلی جب آپ کا ہارڈ بھی بیک ہو اور ساتھ ساتھ آپ کا برین بھی بیک ہو برین پر بھی یہ جزیرے ہوں تو جب دونوں طرف سے کمزوری آگی تو ہنڈرڈ پرسنٹ بچپن دے لے کے 35-40 سال کی عمر تک ان کی زندگی میں انہوں نے بہت مشکلات دیکھی ہوں گی اور کیونکہ دل اور دماغ کی لائن پر جزیرے ہیں تو جس قدر اکل مندی کے ساتھ یا بڑی سوچ سمن کے ساتھ انہوں نے زندگی گزار نہیں تھی شاید یہ گزار نہیں پائے ہوں گے کہیں نہ کہیں ان سے گلتیاں ہوئی ہوں گی اور کہیں نہ کہیں ان کی زندگی میں پرابلم ضرور آئے ہوں گے اور یہ ان کا ٹف ٹائم ہوگا آسان وقت نہیں ہوگا یقیناً یہ ان کے اس میں ان کو ذہنی دباؤ کا شکار بھی نہیں ہوں گے ہیلتھ کیشو بھی ہوں گے اور پیشر بہت زیادہ ہوگا برین پر اور دل کے اندر بھی سکون نہیں ہوگا لیکن یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ اگر آپ ان کی قسمت کی رکیر دیکھیں تو روپے پیسے کی ہمیں کمی ان کے ہاتھ میں نظر نہیں آرہی روپے پیسے کی کمی آرہی یہ بھی جو یہ والی لائن ہے دل کی لائن کے ساتھ یہ جو ایسے سیٹرن کی طرف جاتی ہے اس کو بھی ہم پھر لک لائن کے طور پہ ہی لیں گے یہ بھی انشاءاللہ 55 کے بعد ان کو روپے پیسہ دولر کمی آبی یہ چیزیں دے گی اب ہم یہاں سے سیدھے ان کے رائٹ ہینڈ پہ چلے جاتے ہیں کیونکہ رائٹ ہینڈ پہ جائیں گے تو پتا چلے گا لیفٹ ہینڈ یہ بتاتا ہے کہ ان کو پیرنٹس کی طرف سے جو بھی ان کی زندگی میں مسائل تھے پرابلم تھے وہ کیسے علاق ملے کس گھر میں یہ پیدا ہوئے وہ لیفٹ ہینڈ بتاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو اچھی خصوصیات اچھی چیزیں ملتی ہیں اور جو نیکٹیویٹی بھی ملتی ہے وہ بھی آپ کے لیفٹ ہینڈ پہ درج ہوتی ہے اور جو حالات اچھے گرے ملتے ہیں وہ بھی آپ کے لیفٹ ہینڈ پہ لکھی ہوتے ہیں رائٹ ہینڈ یہ بتاتا ہے کہ آپ اپنے ٹیلنٹ کا کتنا اچھا یوز کریں گے آپ اپنی زبردست دماغی سلائٹوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ جو پرابلم آپ کو بچپن میں ملی تھی جو حالات آپ کو والدین کے گھر میں نظر آ رہے تھے آپ نے اپنا کیریئر بہتر کرنے کے لیے کتنی سٹنگل کی کتنی محنت کی اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کتنی کوشش کی یہ آپ کے رائٹ ہینڈ پہ لکھا ہوتا ہے تو بالکل آپ ان کا رائٹ ہینڈ لیکھیں تو رائٹ ہینڈ ان کا لیفٹ ہینڈ سے ہزار گناچ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات ان کو بڑے خراب ملے تھے بہت سارے مسائل تھے بہت ساری ٹینشنیں تھیں لیکن شکر الحمدللہ انہوں نے اپنی میند سے اپنی قابلیت سے اپنی زندگی کو خود بہتر کی ہے یہاں پر بھی وہی ہمیں حالات نظر آ رہے ہیں اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو لائف لائن شروع میں تھوڑی سی ڈسٹرب ان کے ارلی ایج میں کہیں نہ کہیں پرابلم سٹگل ان کی زندگی میں رہی ہے اس کے بعد زندگی کی گئی ہے یہ تقریباً بیس سال کی عمر تک بیس سال کی عمر کے بعد زندگی بڑی سموتھ ہو گئی آگے بہترین جاتی ہے اور یہ مون کی طرف نکل رہی ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں گے اگر لائف لائن یہ ہوتا ہے آپ کا مون کا ایریا اور یہ لائف لائن آپ کی زندگی مون پہ آ جائے تو یہ آپ کو فورن سیٹلمنٹ کروا دیتی ہے بلکل ان کی فورن سیٹلمنٹ ہو چکی ہے یہ اس وقت باہر کے ملکی ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ لائف لائن کے ساتھ اس طریقے سے ایک سکوئر سائن بن رہے اور پھر اسی میں سے یہ گوارڈین انجل لائن بھی نکل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سکوئر بن رہے جو کہ زندگی کی لائن کے ساتھ جڑا ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ کہیں بھی ان کو غصہ آئے گا تو کہیں نہ کہیں یہ جو سکوئر سائن ہے یہ ان کو اس غصے سے بچائے گا اور یہ کہیں نہ کہیں آپ نے غصے کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی ان کے سکوئر کی وجہ سے اور یہ جو سکوئر سائن ہے یہ کبھی کبھی قانونی معاملات میں بھی الجھا دیتا ہے کبھی کبھی کسی مقدمے کا سامنا بھی آپ کو کرنا پڑ جاتا ہے اور کبھی کبھی انسان کو جیل جانے کا بھی چانس بن جاتا ہے تو یہ اس جگہ پہ اکیلا سکوئر آجائے یا یہاں پہ اکیلا سکوئر آجائے یا زندگی کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا سکوئر سائن آجائے تو کہیں نہ کہیں اس کو کچھ جو پامیس تذرات ہیں وہ اس کو نیگٹیو بھی مانتے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں انسان کو قانونی معاملات میں الجھاتا ہے اور یہ جو سنگل سکوئر کا سائن ہے یہ کبھی کبھی جیل جاترہ بھی کروا دیتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کے ساتھ وہ لازمی جیل میں ہی جائے گا کہیں نہ کہیں یہ اس لبے آپ کی زندگی میں پرابلم ضرور آئیں گی کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں سٹرگل ضرور آئے گی اور یہ جو ٹائمنگ ہے یہ کہلیں کہ تقریباً بیس سال کی عمر سے لے کے تیس سال کی عمر کے درمیان یہ والا ان کا ٹف ٹائم ہوگا لیکن کیونکہ سکوئر سائن بنا ہوئے تو اس کو ہم پروٹیکشن کا سائن لیں گے نہ کہ اس کو جیل کا سائن لیں گے تو امید ہے کہ یہ ان کی پروٹیکشن ہوگی ان کی زندگی میں مشکلات بہت آئیں گی بیس سے تیس سال کی عمر میں لیکن یہ ان پروٹیکشن سے نکل جائیں گے اچھا جی اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ان کی جو لک لائن ہے یہ ان کی زندگی کیلکی رو گی اور یہاں سے ان کی لک لائن اور پھر یہ یہاں پہ ایسے جزیرہ سا بھی بن رہے جب یہ اس طرح سے جزیرہ سا بنے تو کمز کم کہلیں کہ پچیس سال کی عمر کے بعد ہی ان کی زندگی میں زیادہ بہتری آئی ہے یہ جو جزیرہ بن ہے نا ان کا یہاں پہ اب آپ نے اس کو فش سائن نہیں سمجھ لینا یہ چیز سمجھ لیں کچھ لوگ آپ دیکھیں گے ایسے اس کو ایسے جوڑیں گے اور پھر ایسے کر کے یہ اس کو فش کا سائن بنا دیں گے اور بن بھی جاتا ہے لیکن یہ جو سائن ہے یہ اصل میں ہے لک لائن یہ ہے آپ کی قسمت کیلکیل آپ کی لک لائن یہاں سے شروع ہو رہی ہے پھر یہ اس طرح سے گئی اور یہ اس میں جزیرہ آیا ہے اب میں نے اس کو جزیرہ کیوں مانا ہے فش سائن کیوں نہیں مانا کیونکہ آپ ان کی جو شروع میں جو آپ ان کی لائف لائن دیکھیں دماغ کی لکیل دیکھیں تو وہاں پر جزیرے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کی زندگی میں شدیر ٹینشن انہوں نے دیکھی ہے بیس سے لے کے تیس سال کی عمر میں تو بیس سے لے کے تیس سال کی عمر میں ہم اس کو فش سائن مانیں گے فش سائن تو بڑا اچھا سائن ہوتا ہے وہ تو دولت دیتا ہے کامیابیاں دیتا ہے اور بڑی بڑی کامیابیاں انسان کو ملتی ہیں لیکن اس کو ہم فش سائن نہیں کہیں گے بلکہ اس کو ہم جزیرہ ہی مانیں گے کہ اس جزیرے کی وجہ سے ان کی زندگی میں ارلی ایج میں کرائسیز آئیں گے بیس سے لے کے پچیس سال کی عمر میں بھی اور پھر پچیس سے لے کے تیس سال کی عمر میں بھی یہ ان کا بہت سٹرگل کا ٹائم ہوگا اس میں یہ شدید ذنی دباؤ کا بھی شکار ہوں گے اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ اس پرابلم سے باہر نکلیں گے اب ان کی خوشکسمتی یہ ہے کہ یہ لائن جو ہے جزیرے والی یہ یہاں تک چل کے یہاں پہ یہ رک جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی کام یہ ہوتا ہے آپ کی فیملی کا تو یہاں سے انہوں نے اپنی فیملی کی سپورٹ سے کوئی بھی اپنا ایک سٹارٹ لی ہے اب کوئی بھی کام شروع کی ہے چاہے کوئی جوب کی ہے چاہے کوئی بزنس کی ہے لیکن وہ تھوڑا سارسہ وہ کام چلے یہاں پہ پچیس چھبی سال انگیر بن دی ہے پچیس لے کے چھبیس سال انگیر بن دی ہے تو یہاں پہ ان کا وہ کام ختم ہویا ہے لیکن یہاں سے پھر یہ انتہائی خوشکسمت آدمی ہے تو ایک قسمت کیلگیر نے یہاں سے سٹارٹ لے لی ہے مون سے اور یہی قسمت کی لائن جو مون سے سٹارٹ لے رہی ہے اور زندگی کی لائن بھی یہ مون پہ آ رہی ہے تو یہی ان کو پھر باہر لے گئی ہے یعنی کہ یورپ یہ اس کی لائن کی وجہ سے انہوں نے اس مندر پار سفر کی ہے یہ اس چیز کی لائن ہے لیکن اگر آپ دل کی لائن کی حالت دیکھیں دماغ کی لائن کی حالت دیکھیں تو بالکل بھی اچھی حالت نہیں ہے دماغ کیلکیل کی یہ دیکھ لیں آپ دل کی لائن کی حالت بھی کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے جب دل کی لائن اور دماغ کی لائن کی حالت اچھی نہ ہو تو کیا ہوگا بھئی برین آپ کا مضبوط ہوگا تو آپ زندگی کے فیصلے بڑے زبردست کریں گے آپ اچھے برے انسان کو پہچان لیں گے آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہوگا میں نے اپنا کام کس طریقے سے کرنے کس بندے پر اعتبار کرنے کس بندے پر اعتبار نہیں کرنا آپ بڑے دور اندیش ہوتے ہیں بڑے معاملہ فہم ہوتے ہیں بہت سارے معاملات کو آپ وقت سے پہلے جان لیتے ہیں بندے کی شکل دیکھے آپ کو پتا چل جاتا ہے مجھے اس پہ ٹرسٹ کرنا ہے ٹرسٹ نہیں کرنا لیکن جب آپ کا دماغ کی لائن پہ بھی جزیرے ہو دل کی لائن بھی آپ کی ویک اور بہت مدم ہو تو جو دل کے معاملات ہوں گے جہاں پہ آپ نے ریلیشن نبھانا ہوگا جہاں پہ آپ نے اپنی شادی کو کمیاب کرنا ہوگا جہاں پہ آپ نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یاروں دوستوں کے ساتھ آپ نے اپنی تعلقات کو ٹھیک کرنا ہوگا وہاں آپ برے طریقے سے ناکام ہو سکتے ہیں وہاں پہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو فیل کر کے غصے میں آکے اپنے ریلیشن بریک کر سکتے ہیں زندگی میں غلط ڈسیاں لے سکتے ہیں غلط فیصلے کر سکتے ہیں اور اس وجہ سے آپ کی زندگی میں پرابلم آ سکتے ہیں لیکن دیکھیں یہ ہوتی ہے ماں کی دعائیں ماں کی دعائیں ہم ان کو کہیں گے نا اور اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم کہ دیکھیں اتنی جب لائن خراب ہوتی ہے نا دماغ کی لکیر یا دل کی لائن تو آپ کی یہ قسمت کی لائن جو ہے وہ عام طور پر بہت زیادہ ڈیمج ہو جاتی ہے لیکن آپ دیکھیں دماغ کی لکیر بھی کمزور ہے دل کی لائن بھی کمزور ہے اور جب دل کی لائن کمزور ہوتی ہے تو یہ ہارٹ کے کمزور ہونے کا بتاتی ہے یعنی انسان کو ہارٹ سے ریلیٹڈ بیماریاں ہارٹ اٹیک دل کا کمزور ہونا وہ چیز بھی آ جاتی ہے اور دل کی جو دوسری بیماریاں ہوتی ہیں کہ جلدی غصے میں آنا انسان کا جذباتی ہونا ریلیشن کو بریک کر لینا جلدی ناراض ہو جانا چھوڑی چھوڑی باتوں کو بہت زیادہ فیل کرنا یہ بھی بیماری آتی ہے اور اسی طرح جو دماغ کی لائن پر اس لی کے جزیرے بنتے ہیں تو یہ بھی شدید ذنی دباؤ کا بتاتے ہیں انسان صحیح فیصلے نہیں کر پاتا بہت زیادہ ڈپریشن کا اشکار ہوتا ہے اور اس وجہ سے وہ زندگی میں جس قدر اس نے اچھے فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ نہیں کر پاتا اب میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتا ہوں جو ان کے ساتھ مزید ایک کام جو ہے وہ غلط ہوئے وہ یہ ہوئے کہ یہاں پر دل کی لائن تو آر ریڈ اس میں جزیرے تھے اب دل کی لائن سے یہ ایک لائن سے تھی برین لائن کے ساتھ بھی ٹچ ہو گیا یہ جو میں نے کل ویڈیو منایتی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں پر دل کی لائن نیچے کی طرف اگر گرے اور وہ دماغ کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو یہ شورٹیج پیدا کر دیتی ہے یہ آپ کو جذباتی بنا دیتی ہے یہ آپ کے نقصان کرواتی ہے یہ آپ کی جو ریلیشنز ہوں گے جو دل کے معاملات ہوں گے آپ بری طرح ان میں ناکام ہو سکتے ہیں آپ کی میریج میں مسئلے بن سکتے ہیں آپ کے بین بھائیوں کے ساتھ تلقات خراب ہو سکتے ہیں ان کے ریلیشن وائز آپ بڑے بری طریقے سے ناکام ہوتے ہیں اگر آپ ان کے ہاتھ کو دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو ان کا منی ٹرائی انگل بڑا پاورفل نظر آ رہا ہے منی ٹرائی انگل آپ کو اچھی طرح پتہ ہے یہ بڑا ٹرائی انگل بن رہے اور یہ ایک ٹرائی انگل اس کے اندر چھوٹا بن رہے اور پھر ٹرائی انگل کے اندر ایک اور ٹرائی انگل بن رہے اور اسی طرح یہ لائن بھی تو دیکھیں ایک ٹرائی انگل کے اندر تین ٹرائی انگل بان رہے ایک ٹرائی انگل اس طریقے سے بان رہے تو یہ تو ان کو بے تہاشا دولت روپیہ پیسہ دے گا پیسہ ان کے پاس آئے گا پیسے کی کمین کی بلکل ان کو مجھے نظر نہیں آ رہی کہ پیسے کی کمین کو ہوگی کہیں پہ بھی ہمیں ان کی پیسے کی کمی نظر نہیں آ رہی لیکن 50 کے بعد ہمیں قسمت کی لائن آگے بہت اچھے ٹکے سے چلتی نظر نہیں آ رہی بلکہ اگر ہم دل کی لائن اور قسمت کی لائن کو ایک مان لیں تو پھر یہ تھوڑی بہتر صورتی حال بن جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ قسمت کی لائن اور دل کی لائن یہ جو اوپر ہی طرف شاکھ اٹھی ہے اگر ہم اسی کو قسمت کی لائن بھی مانیں اور دل کی لائن بھی مانیں تو تب یہ ہے کہ ان کا بڑاپا جو ہے وہ اچھی گزر جائے گی لیکن اس میں پرابلم 50 کے بعد ان کو ضرور آئیں گے تو اس لئے ان کو ابھی سے تیاری کرنی پڑے گی ابھی سے پلاننگ کرنی پڑے گی کہ یہ سیونگ بھی کریں اور سیونگ کریں اور اپنے زندگی کے فیصلے جو ہیں وہ جذباتی فیصلے نہ کریں جتنا یہ تھنڈے دماغ کے ساتھ کول مائنڈ کے ساتھ یہ زندگی کے فیصلے کریں گے تو ان کے لئے اچھا ہوگا یہ سن لائن ہے ان کی اور یہ اس طرح کے سے ایک سائن بن رہے تو اس کو بھی ہم اچھا مانیں گے یہ کوئی برا سائن نہیں ہے یہ ان کو روپیہ پیسہ دیں گا اور یہ جو اس طریقے سے لائنیں ہوتی ہیں سیٹرن پہ یہ تھوڑا سا کہلیں کہ انسان کو جذباتی بناتی ہیں تھوڑا سا انسان غصے میں آتا ہے اور یہ والی جو لائن ہے یہ انسان کو بزنس کرواتی ہے تو بزنس یہ کریں گے اور بزنس میں ان کو کچھ نہ کچھ کامیابیاں بھی ضرور ملیں گی روپیہ پیسے کی ان کو کمی نہیں ہوگی روپیہ پیسہ ان کے پاس آئے گا لیکن جہاں تک ریلیشنز کی بات ہے تو ریلیشنز میں پرابلم ان کو ضرور دیکھنے پڑیں گے اگر آپ غور کریں گے تو یہاں جوپیٹر پہ ایک چھوٹا سا یہاں پہ مجھے ایک مول نظر آیا ہے ایک یہ کے ٹو کے سٹارٹ میں نظر آیا ہے تو شروع میں جب یہ مول ہوتا ہے یہ شروع کی جو زندگی ہوگی اس میں سٹرگل اور جوپیٹر پہ جب یہ کسا مول ہوتا ہے تو یہ کہی نہ کہی ریلیشنز میں پرابلم اور ارلی ایج میں یہ سٹرگل کو بہت زیادہ بڑھاتے تھا کیونکہ جوپیٹر کا یہ والا ایریہ جو ہوتا ہے یہ ارلی ایج کا بتاتا ہے تو ارلی ایج میں انہوں نے بہت زیادہ دماغی تناؤ کا شکار بھی رہے ہیں بہت زیادہ پریشر رہے ہیں زیری ٹینشنے انہوں نے بہت دیکھیں ہیں اور ارلی ایج میں انہوں نے بہت زیادہ سٹرگل کی اور مشکلات دیکھیں ہیں چوبیس پچیس سال کے عمر میں جا کے ان کی زندگی میں بہتری آنا شروع ہوئی ہے اور اس کے بعد ان کے پاس پیسہ بھی آیا ہے دولت بھی آئی ہے نیم فیم بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اور جب بزنس کی لائن جو ہوتی ہے وہ تھوڑی بریک ہو کے چلتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ لائن چلی پھر ایسے چلی پھر ایسے چلی تو یہ دو تین نکامیوں کا بھی بتاتی ہے کہ یہ دو تین دفعہ بزنس میں ناکام ہوں گے پھر کریں گے پھر ناکام ہوں گے تو بزنس میں بھی ان کا روپے پیسے کا لاؤس ہوگا اور یہ والا جو ایریا ہے پینتیس سے چالیس یہاں پر بھی قسمت کی لائن مجھے تھوڑی سی بیک نظر آئی ہے تو پینتیس سے چالیس سال کی ایج میں بھی ان کی زندگی میں مشکلات آئیں گی یعنی کہ تھرڈی فائیف سے لے کے فورٹی کے درمیان باقی تقریباً اللہ ترین کو نیم فیم دے گا باقی یہ جو لائنی ہوتی ہیں مرکری پہ یہ اچھی گفتگو کی علامت ہوتی کہ انسان کے اندر اچھی گفتگو انسان کر لیتا ہے اپنی بات کو بڑی اچھے طریقے سے سمجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے اچھا بزنس مین ہوتا ہے اور باقی ان کی شادی کی لائن دیکھ لیتے ہیں کہ شادی کی لائنیں کیا بتاتی ہیں دیکھ لیں آپ دیکھیں جب ہم نے اتنا ان کی سٹڈی کر لی میں نے آپ کو ان کی دل کا بتا دیا دماغ کا بتا دیا تو جیسے ہم نے کل جس بندے کا آدھ دکھا تھا تو ہم دوسری شادی تک پہنچ گئے تھے تو یہاں پر بھی یہی ہوئے پہلا ریلیشن بریک وہ جو میں نے بتایا تھا کہ دل کا مسئلہ جذباتی فیصلے غصے میں آنا کچھ قسمت میں بھی ایسی انسان کی قسمت میں بھی لکھا ہوتا ہے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ جو بھی ریلیشن ٹوٹے بندے کا ایک سور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں اور یہ پہلا ریلیشن ان کا بریک ہوگا پھر دوسری لائن ہے پھر دوسری لائن ہے تو یہ دو شادیاں ان کی نظر آ رہی ہیں دو شادیاں یہ ضرور کریں گے اور اب ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ شادی پہلی کو بریک کریں گے یا دونوں کو لے کے چلیں گے لیکن زندگی میں ایک ان کی منگنی ہے ایک ان کا ریلیشن ٹوٹے گا اور اس کے بعد ان کی ہاتھ میں دو شادی کی لائنیں ہیں تو یہ زندگی میں دو شادیاں ضرور کریں گے امید ہے کہ شادی جو ہے ان کی جو فرس تو شاید اتنی کامیاب نہ ہو لیکن سیکنڈ امید ہے کہ ان کی کامیاب ہو جائے گی اس چیز کا یہ سائن ہوتا ہے اور باقی ان کی ہاتھ میں مزید اگر دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ بھی وہی سٹوری آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ بھی پہلے والا ریلیشن ختم دوسرے والے میں بھی پرابلم اور تیسرے والے میں بھی تھوڑی تھوڑی پرابلم تو چاہے شادی یہ ایک پہلی شادی میں بھی مسئلے بنیں گے اور دوسری شادی میں بھی مسئلے بنیں گے تو میریج میں پرابلم آئیں گے اب میریج میں پرابلم آئیں گے کیسے آپ کو بتا چلا اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بڑا بارکی سے سمجھنے والی چیز ہوتی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے کیسے سے دبے دبے نظر آ رہی ہے پھٹی پھٹی لائن ہے تو یہ جو پھٹی پھٹی لائن ہوتی ہے نا یہ بھی شادی میں پرابلم کا بتاتی ہے اور بعض دفعہ یہ شادی کو توڑ بھی دیتی ہے یہ شادی میں پرابلم کا سائن ہے پہلی شادی میں بھی مسئلے بنیں گے دوسری میں بھی مسئلے بنیں گے اور جو بھی ان کا فسٹ لف ہوگا جو بھی ان کی پہلی محبت ہوگی وہ بھی بریک ہو جائے گی تو ٹوٹل زندگی میں یہ جو تین بڑے ریلیشن بنائیں گے پہلا ایک چھوٹا ریلیشن ہوگا وہ بریک ہو جائے گا جو اب ان کی پہلی محبت ہوگی اس کے بعد شادی کریں گے شادی سہیتری کے سے نہیں چل پائے گی یہ شاید بریک ہو جائے گی اس کے بعد یہ سیکنڈ میری کریں گے تو اس میں بھی ان کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا اور کہیں نہ کہیں ان کو اپنے دماغ کو اور دل کو بڑا کابو میں رکھنے کی ضرورت ہوگی غصے میں نہ آئیں جذبات میں نہ آئیں اور ایگو اور غصے کا اگر یہ اس پہ کنٹرول کر لیں گے ایگو پہ زد پہ اور غصے پہ تو یہ اور اپنے دل پہ تو پھر یہ زیادہ کوئی بھی ریلیشن جو ہے وہ اس کو کامیاب کر سکتے ہیں لیکن اگر ان کے دماغ میں اور دل میں اگر یہ کمزوری رہی ان کے دماغ میں بھی بہت زیادہ تناؤ ذینی ٹینشن کا شکار ہوئے اور دل میں بھی اگر بے چینی ہوئی اور غصہ آیا اور جلدی ریلیشن بریک کر دیئے تو پھر یہ شاید کوئی بھی ریلیشن اپنا کامیاب نہ کر پائیں تو اس لیے میرے ان سے تو ریکویسٹ یہی ہے کہ یہ جناب اپنے غصے پر بھی کنٹرول رکھیں اور دوسرے بندے کو آپ معاف کر دیا کریں اور اپنے اندر سے غصے اور زد کو نکالیں اور دل کے اندر اگر بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے یا آپ سمجھنے ہیں کہ آپ کے اندر بہت زیادہ غصہ پایا جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر بات میں آپ بلکل ایکوریٹ ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں آپ کے اندر بھی بہت ساری گلتیاں اور خامیاں ہو سکتی ہیں آپ کے پارٹنر کے اندر بھی خامیاں اور گلتیاں ہو سکتی ہیں اصل چیز ہوتی ہے ایک دوسرے کو معاف کرنا کمپرومائز کرنا اور اس رشتے کو لے کے چلنا تو یہ چیز رشتہ جو میاں بی بی والے رشتے ہیں یہ اس میں برداشت بڑی اہمیت ہوتی کہ آپ برداشت کریں آپ کمپرومائز کریں بلکہ میاں بی بی والے رشتے میں نہیں ہر رشتے میں بین بھائیوں کے ساتھ یاروں دوستوں کے ساتھ وائف کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہمیں کمپرومائز کرنا پڑتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہمیں برداشت کرنا پڑتے ہیں ہمیں اپنے پیاروں کی گلتیوں کو معاف کرنا پڑتے ہیں اور کمپرومائز کر کے ہم کسی بھی رشتے کو لے کے چل سکتے ہیں اگر ہم کمپرومائز نہ کر سکے اگر ہم اپنے غصے کو اپنی ایگو کو اپنا خدا بنا لیں اور دل کی باتیں ہم ماننے اور جو دل میں آیا وہ ہم کر گزرے تو سوائی تباہی کے ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا تو فرنچو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کوئی سیکھنے کو ملا ہوگا ایک تھوڑی سی بات ان کی فنگرز پہ بھی ہو جائیں اتھیلی بڑی ہے انگلیاں چھوٹی ہیں تو چھوٹی انگلیاں جلد بازی جلد بازی میں فیصلے جلد بازی میں ڈسین تو جوپیٹر فنگر ٹھیک ہے ویسے لیندھ کے لیاسے یعنی کہ یہاں سے یہ اتنی بڑی ہے تو اس لیاسے سوج بوجھ اچھی ہے زندگی میں مرتبہ مقام لیں گے اس کے علاوہ آپ سانگ فنگر دیکھیں تو یہ جوپیٹر سے بھی تھوڑی بڑی ہے تو تخلیقی سلائیتوں کے مالک ہیں اللہ تعالی ان کو نیم فیم دے گا لیکن آپ یہاں پہ دیکھیں مرکری فنگر تھوڑی سی مجھے چھوٹی لگ رہی ہے تو جب مرکری فنگر تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے تو یہ مرکری جو ہوتا ہے یہ آپ کی اچھی گفتگو کا بتاتا ہے تو زیادہ لوگوں میں بات چیت کرنا پڑ جائے تو اس میں ان کو تھوڑی سی ججکہ آ سکتی ہے اس کے علاوہ یہ مرکری اسی ماؤنٹ پہ ہم شادی کے لائن کو بھی دیکھنے ہیں تو اگر آپ کی مرکری فنگر چھوٹی ہو تو کہیں نہ کہیں آپ کی شادیوں میں مسئلے بنتے ہیں یعنی جن لوگوں کی بھی میں نے یہ والی انگری مرکری فنگر چھوٹی دیکھی ہے ان کی میریج میں میں نے پرابلم دیکھے ہیں یا ان کی اندر جو ہوتا ہے نا وہ اپنی بڑاس باہر نکال نہیں پاتے اپنی فیلنگز وہ اپنے دل کے اندر دبا کے رکھتے ہیں یہ والی ایکٹیویٹی بندے کے اندر آ جاتی ہے تو فرینڈز امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کوئی سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکائب کر دیں اور باقی یہ لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پر رابطہ کریں یہ میرا ورسپ نمبر ہے آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بیجیں لیفٹ ہینڈ کی پکس بیجیں اپنا نام اور ریٹ آف برد سینڈ کریں تو پھر آپ کا لوش و برد چارٹ بھی بنے گا اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ بھی فول ڈیٹیل میں کی جائے گی باقی اس کے چارٹیز ہیں وہ جب آپ رابطہ کریں گے تو چارٹیز آپ کو بتا دیے جائیں گے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ دل آپ کو خوش و خورم رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں آمین سم آمین اللہ حافظ